وائلکم تو جانو ٹی وی بات ہو اگر ائرپورٹ پہ ملنے والے پانی کی بوٹل کی خالص دودھ یا پھر بھاری برکم مشینوں سے نکالے گئے تیل کی تو یہ سب زندگی گزارنے کے لیے بہت ضروری ہے اور ساتھ ہی انہیں قدرت کے بنایا نہیں جا سکتا لیکن پھر بھی یہ دنیا کے مہنگے ترین لکویڈز میں شامل نہیں تو پھر وہ کون سے لکویڈ ہیں آئیے دیکھتے ہیں نیل پولیش یہ جانتے ہوئے آپ کو احرامگی ضرور ہوگی کہ نیل پولیش دنیا کے مہنگے ترین لکویڈز میں شمار ہوتا ہے کیونکہ آپ نے کبھی ایسا سوچا نہیں ہوگا اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے ہمیشہ ایک یا دو چھوٹی بوٹل نیل پولیش کی خریدی ہوں گی لیکن اگر آپ نیل پولیش کا ایک گیلن خریدیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ یہ 900 ڈالرز یعنی کہ دیڑ لاکھ روپے کا ہے زیادہ تر نیل پولیش نیٹرو سیلولرز اور بیوٹیل ایسیٹیٹ کے مکشر سے بنتی ہیں اور اسی لئے اس کی سمیل بہت زیادہ تیز ہوتی ہے اس میں بہت سے کیمیکل ہوتے ہیں جو نیل پولیش کو ٹیکشر اور کلر دیتے ہیں اور اسی لئے یہ اتنی مہنگی ہے ہیومن بلڈ ویسے تو انسانی جان کی آج کوئی قیمت دکھائی نہیں دیتی لیکن آپ جانتے ہیں کہ انسان کے خون کی بوٹل کسی کی جان بچا سکتی ہے اور کسی کی جان بچانا پوری انسانیت کو بچانے کے مانن ہے دوستو انسان کے بلڈ کا ایک گیلن پندرہ سو ڈالرز یعنی کہ ڈھائی لاکھ روپے کی مالیت رکھتا ہے بلیک پرنٹر انک دوستو اگر آپ لکھنے کے شوقین ہیں تو یقیناً آپ ایک عام انک کی قیمت تو جانتے ہوں گے لیکن یہ پرنٹر کی بلیک انک بہت ہی مہنگی ہوتی ہے اور ایسا اس لئے کیونکہ یہ بہت ہی ریئر ہے یہ انک پرنٹر کمپنی کو بہت مالی فائدہ پہنچاتی ہے اور ایسا اس لئے کیونکہ آپ جو پرنٹر یوز کرتے ہو اس کی اپنی ایک خاص انک بنائی جاتی ہے اور اگر آپ نے کوئی دوسرے پرنٹر کی انک استعمال کی تو آپ کو پھر پرنٹر بھی دوسرا خریدنا پڑ سکتا ہے اس بلیک انک کی قیمت ستائیس سو ڈالر جو کہ ساڑھے چار لاکھ روپے ہے وہ بھی صرف ایک گیل ہے کے برعکس مرکری یقین ہے آپ مرکری کو اسکول ٹائم سے جانتے ہوں گے کیا کبھی اندازہ ہوا کہ یہ اتنا مہنگا ہو سکتا ہے مرکری کا ایک گیلن چونتیس سو ڈالر کا ہے جو کہ چھپن لاکھ روپے ہیں اور ایسا اس کی خصوصیت کی وجہ سے مرکری دنیا کا اکیلہ ایسا میٹل ہے جو روم ٹیمپریچر پر ہی لکویڈ میں بدل جاتا ہے ویسے تو مرکری انسانی جان کے لئے نقصان دے یہ کڈنی کو فیل کر سکتا ہے اور بہت سے جانی نقصان پہنچا سکتا ہے لیکن ساتھ ہی انسان کے بہت کام کی چیز ہے اور اسے آپ نے اکثر تھرمومیٹر میں بھی دیکھا ہوگا انسلین انسلین بیسکلی ہارمونز ہوتے ہیں جو انسانی پینکریاز میں بنتے ہیں جو کہ آپ کی باڈی میں گلوکوز کو جرپس کرنے کے کام آتا ہے اور اسے انرجی میں بدل دیتا ہے اور ساتھ ہی یہ انسانی جسم کے شگر لیول کو بھی مینٹین رکھتا ہے اگر کوئی ڈائیبیٹک پیشنٹ ہو تو اس کی باڈی زیادہ انسلین پروڈیوس نہیں کر پاتی اور اسے انجیکشن کے ذریعے باڈی میں ٹرانسفر کیا جاتا ہے انسلین کو بنانے کا عمل آسان نہیں اور اسی لیے یہ انسلین 9,400 ڈالرز یعنی کے پندرہ لاکھ روپے فی گیلن ہے پرفیوم فیملی گیترنگ یا آفیس میٹنگ میں جاتے وقت پرفیوم استعمال کرتے ہوئے کبھی سوچا ہے کہ یہ دنیا کا مہنگا ترین لکویڈ ہو سکتا ہے جی ہاں شینل نمبر 5 پرفیوم 1922 میں انٹرڈیوز کیا گیا اور تب سے اب تک یہ بیسٹ پرفیوم مانا جاتا ہے یہ بہت ہی خاص قسم کے پھول کی پتیوں سے بنتا ہے اور یہ بہت ہی یونیک ہونے کے ساتھ ساتھ بہت مہنگا بھی ہے یہ پرفیوم 26,000 ڈالر جو کہ 43 لاکھ روپے کا ایک گیلن ہے ہورس شو کریب لگ یہ سمندر کی گہرائے میں رہنے والا کریب اپنی زندگی سکون سے جیتا ہے یہ کریب صرف ایک موقع پر ہی سمندر کے کنارے پر آتا ہے جب اسے اپنے لائف پارٹنر دھوننا ہو اور اس کی بدقسمتی ہے کہ اسی وقت اسے پکڑ لیا جاتا ہے اور اس کا خون نکال لیا جاتا ہے اور پھر اسے واپس سمندر میں چھوڑ دیا جاتا ہے یہ اس کی غلطی نہیں کہ اس کا خون بہت ہی سپیشل ہے اس کے خون میں ہیمیوگلویبن نہیں پایا جاتا بلکہ کوپر کے ٹریسس ملتے ہیں اور اسی وجہ سے اس کا خون لال کے بجائے بلو ہوتا ہے اس کا بلڈ ویکسین بنانے کے بہت کام آتا ہے اور یہ بلڈ ساٹھ ہزار ڈالر جو کہ تقریباً ایک کروڑ فی گیلن کی مالیت رکھتا ہے لس ڈی یہ انتہائی مہنگا لکوڈ ہے جس سے شاید آپ علجنا بلکل پسند نہیں کریں گے چار ہائیڈروکسی بیوٹینویک ایسیڈ بنایا جاتا ہے ٹریٹمنٹ کے طور پر لیکن اگر یہ مکس ہو جائے الکوہل سے تو آپ اپنے سوچنے سمجھنے کی کوئر اور یادداشت کو بھی کھو سکتے ہیں اور اسی وجہ سے اسے ڈیٹ ریپ ڈرگ کہا جاتا ہے جو کہ کریمینلز لوگوں کی ڈرنگ میں ڈال دیتے ہیں اور یہ اتنا کلیر ہوتا ہے کہ اس کی پہچان کر پانا بہت مشکل ہے ایک لاکھ تیس ہزار ڈالر پر گیلن ملکیت رکھتا ہے جو کہ تقریباً دو کروڑ روپے ہیں کینگ کابرہ وینم ویسے تو سامپ سے کٹا جانا کوئی نہیں چاہے گا خاص طور پر جب وہ کینگ کابرہ ہو جس کا زہر بینطا خطرناک ہے جو کہ زمین پر کھڑے ہاتھی کو سیکنڈز میں ہی گرا سکتا ہے لیکن ساتھ ہی اس کا سائنسی دنیا میں بہت ہی استعمال کیا جاتا ہے پھر چاہے وہ کوئی دوائی ہی کیوں نہ ہو کنگ کابرہ کے زہر کا ایک گیلن ایک لاکھ ترپن ہزار ڈالر کا ہے جو کہ دھائی کروڑ روپے تک کا ہے اسکورپین وینم دوستو اس میں کوئی شک نہیں کہ زہر کو زہر ہی کٹتا ہے اور جب بات آئے دنیا کے سب سے خطرناک زہر کی تو بچھو اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا ہے بچھو کا زہر انسان کو کچھ منٹوں میں ہی مار سکتا ہے لیکن ساتھ ہی اس کے بہت فائدے بھی لیے جاتے ہیں اس کے زہر سے دنیا کی بدترین بیماریوں کا علاج کیا جاتا ہے اور ترہ ترہ کی میڈیسن میں بھی اسے استعمال کیا جاتا ہے بچھو کے زہر کا ایک گیلن تین کروڑ نوے لاکھ ڈالر کا ہے جو کہ چھے ارب پانچ کروڑ روپے بنتے ہیں اور یہ رقم انسانی سوچ سے کئی زیادہ ہے اب تک کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کریں کیونکہ جڑوگے تو جانوگے